اسلام علیکم دوستو آپ دیکھ رہے ہیں وقار کرکڑچو دوستو آپ کے ساتھ شرجیل خان کی حوالے سے اپ ڈیٹ شیئر کروں گا کہ فائنلی شرجیل نے اپنی فارم کو بحال کر لیا ہے اور اس کے بعد بتاؤں گا کہ عبد الرحمن کی بھی تباہ کون بیٹنگ دیکھنے کو ملیا ہے سب کو حیران کر کے رکھ دیا ہے لیکن کہاں پر اس حوالے سے بھی آپ کے ساتھ اپ ڈیٹ شیئر کروں گا دوستو شرجیل خان نے بلکل اپنی فارم کو بحال کر لیا ہے اور بڑے عرصے سے شرجیل کی فارم اچھی نہیں جا رہی تھی پی ایسر میں بھی کوئی اتنی اچھی پرفارمس دیکھنے کو نہیں ملی تھی شرجیل خان کی کراچی کنگز کی ٹیم کو میچز نہیں جتا پائے تھے شرجیل خان لیکن شرجیل نے اپنی فارم کو نیشنل او ڈی آئے کپ میں بحال کر لیا ہے زبر دس قسم کی سینچری شرجیل نے جڑ دیا ہے ایک سو اٹھارہ رنز بنا ہے شرجیل خان نے پچاسی بال شرجیل کے اوپر ناؤدرن کے خلاف ہو جس میں انہوں نے ساتھ چھکے اور گیارہ چوکے لگا ہے لیکن سندھ کی ٹیم جائے وہ یہ میچ ہار گئی لیکن شرجیل نے اپنی فارم کو بحال کر لیا ہے اس کے علاوہ حیدر علی کے اگر بات کریں تو حیدر علی نے ایک بار پھر معجوز کیا ہے دو رنز بنایا ہے ناؤدرن کے طرف سے کھیلت ہوئے اور آسف علی بھی اسی ٹیم میں کھل رہا ہے لیکن انہوں نے بیس بنایا تھے نا ڈاؤڈ لیکن حیدر علی کے اوپر سوال کی نشان لگ گیا ہے لیکن شرجیل کے لئے اچھی بات ہے کہ انہوں نے اپنی فارم کو بحال کر لیا ہے کمبیک کر لیا ہے اپنی فارم میں اس کے علاوہ دوستو عبدالرحمن کے اگر بات کریں تو جو فرینڈلی کپ ہو رہا ہے یو اے ای میں اس میں عبدالرحمن نے تباہ کن بیٹنگ کی ہے جی ہاں دوستو ساتھ چھکے لگایا اور دو چوکے چودہ والے کے اوپر ترپن رنز کیننگز کھیلیا ہے عبدالرحمن نے کال امران نظیر نے کھیلی تھی زبردست تیننگز اور آج عبدالرحمن نے عبدالرحمن ویسے تو بولر کنسیڈر کیے جاتے ہیں لیکن کل جو انہوں نے بیٹنگ کی ساتھ چھکے لگا گئے دو چوکے لگا گئے تو ایک زبردست قسم کی انہیں دیکھنے کو ملی عبدالرحمن کی جارب سے پاکستان لیجنڈ ٹیم میں عبدالرحمن کھیل رہے ہیں اگر آپ کو اپ ڈیٹے چلے گئے ہو تو لائک ضرور کا دینا چاہئے تو سبسکرائب نہیں کریں تو سبسکرائب فلیس کر لیں